ہلو فرینز میں انتہارہ سوئی میں آپ کا سواغت ہے آج میں بنا رہی ہوں گھی دودھ سے گھی کیسے نکالیں پلیج ویڈیو پورا دیکھئے جسے بنانے کیلئے ہم نے لیا ہے دودھ دودھ کو ہم نے ایک دنہ پہلے عبال کر کے پھر ایک میں رکھ دیا ہے اس کے بعد ہم اس کی ملائی نکالیں گے ہم نے لیا ایک چمچ چمچ سے ملائی نکالیں گے یہ ہماری بیس دن کی ملائی ہے دودھ کی اب ایک بڑے برطن میں ایسے ڈال لیں گے آج ہم چمچ سے گھی نکالیں گے مطنی کبھی یوج نہیں کریں گے چمچ سے گھی بہت جلدی نکال آتا ہے بہت آسانی سے آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ تھنڈ ہمیں گھی کیسے نکالیں اسے ہم پانچ میٹ تک ایسے ہی گھوماتے رہیں گے اس کے بعد اسے ہم دس میٹ کے لیے دھوپ میں رکھ دیں گے اگر آپ صبح صبح گھی نکال رہے ہیں تو دس میٹ کے لیے دھوپ میں رکھ دیں دھوپ سے لانے کے بعد اسے ہم دوبارہ اچھے سے مت لیں گے پانچ میٹ تک یہ گھی نکالنے کا بہت اچھا طریقہ ہے اس میں نہ ہم نے دہی ڈالا ہے نہ پانی کچھ نہیں ڈالا ہے کیونکہ آج ہم ملائی سے گھی نکالیں گے اور دس میٹ میں ہمارا گھی نکال آئے گا ہم اسے پانچ میٹ تک ایسے ہی چلاتے رہیں گے یا پھر آپ اگر دھوپ میں نہیں رکھنا ہے اگر دھوپ نہیں ہے تو آپ اس میں ایک کپ گرم پانی ڈال دیں گنگونا زیادہ گرم بھی نہیں ہم پانچ میٹ کے لئے اسے دھوپ میں رکھ دیں گے پانچ میٹ بعد ہم اسے لائیں گے پھر سے مت لیں گے اب دیکھو ہمارا گھی ایسا ہو گیا ہے دانے دار مستے مستے اب اسے ہم ہاتھ سے اچھے سے مسل دیں گے اس کا جو بھی مٹھا ہوگا پانی نکال آئے گا کیونکہ ملائی رکھتے سمیں تھوڑا دودھ چلا جاتا ہے اس لئے ہوگا ہی یہ دودھ ہے اس کا ہم گولہ بنا لیں گے دبا کر کے اچھے سے جو بھی اس کا مٹھا ہوگا وہ نکال دیں گے اب ایک کڑھائی میں رکھیں گے اسے ہم گرم کر لیں گے گرم کرتے سمیں گیس کو سلو رکھیں نہیں یہ اوپا را جاتا ہے اگر گیس تیج ہوگی تو جو گھی ہم گرم کر رہے ہیں وہ اوپا را جائے گا دیکھو دس میٹھ تک ہو گئے ہیں اسے پکاتے ہوئے ہمارا گھی لگ بھگ پک چکا ہے اب اسے ہم پانچ میٹھ تک اور پکائیں گے گیس کو بلکل سلو کر دیں گے اور پانچ میٹھ کے بعد ہمارا گھی کچھ ایسا ہو جائے گا گیس بند کر کے ہم رکھ دیں گے پانچ میٹھ کے لیے تھوڑا جب تھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد اسے ہم چھان لیں گے یہ پھر زیادہ گرم بھی اگر چھانیں گے تو کانچ کا جو برتن ہوتا ہے وہ ٹوٹنے کا ڈر رہتا ہے اس لیے گیس سے اتار کر کے پانچ میٹھ کے لیے رکھ دیں نیچے اس کے بعد چھانیں دیکھو ہمارا آدھا لیٹر تک گھی نکال آیا ہے بیس دن کی ملائی سے اگر آپ کا دودھ گاڑا ہوگا تو اور زیادہ گھی نکال آئے گا ہمارا دودھ پتلا ہوتا ہے کیونکہ دودھ والے بھائیا پتلا دودھ دیتے ہیں اس لیے ہم نے بیس دن کی ملائی سے اتنا سارا گھی نکال لیا ہے جو ہمارا کانچ کا برتن ہے دیکھو بھر گیا ہے اب ہم دوسرے برتن میں چھان لیں گے گھی یہ گھی بلکل سودھ گھی ہے اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا گھی دیکھو ہمارا آدھا لیٹر گھی نکال آیا ہے جو گھی نیچے کا بچا ہوا کھرچن ہوتا ہے اسے ہم پھینکیں گے نہیں کیونکہ پہلے ہم پھینک دیتے تھے اس لیے میری ممی نے بتایا تھا کہ اسے پھینکنا نہیں اس میں ہم نے ڈالا ہے سوجی ایک کپ سوجی ڈالی ہے اب اسے ہم بھونج لیں گے اس سے جو ہم حلوہ بنا رہے ہیں بہت ٹیسٹی بنتا ہے بلکل کھویا کی طرح بنتا ہے ایک بار تو آپ بھی جلوٹ ٹرائی کیجئے اسے پھینکنا مت جو ہماری سوجی اچھے سے بھونج جائے گی اس کے بعد ہم اس میں دودھ ڈالیں گے دودھ یا پھر آپ پانی ڈال سکتے ہیں ہم نے دو کف دودھ ڈالا ہے اب دودھ کے ساتھ اسے پکا لیں گے اس میں ڈالیں گے اب چینی جتنی ہماری سوجی تھی اتنا ہی ہم نے چینی ڈالا ہے لوگ ہم نے دو طرح سے اوپیوک کر لیا گھی کا گھی نکال لیا ہے ملائیسے اسی سے ہمارا ہلوہ بھی بن گیا ہے ایک بار تو آپ بھی ایسے جلوٹ ٹرائی کیجئے یہ آپ کو ہلوہ بہت پسند آئے گا آٹا یا بیشن یا سوجی چاہے جس چیز سے آپ بنا لیں بہت ٹیسٹی بنے گا لوگ ہمارا ہلوہ بھی بن کر ریڈی ہو گیا ہے اب دوسر سے آپ دودھ کا دودھ اور اسی سے گھی نکال لوں اسی سے ہلوہ بنا لوں لوگ ہمارا ہلوہ بن کر ریڈی ہو گیا ہے اب اسے ہم کاجو کے ساتھ گارنس کر دیں گی اور کمنٹ کر کے جرور بتائیے کہ میرا بیڈیو آپ کو کیسا لگا اور ایک بار تو آپ بھی جرور ٹرائی کیجئے ہمارا دانے دار ہلوہ بن گیا ہے بیڈیو دیکھنے کے لئے دھنوہ ایرز دانے دار ہیڈیو دانے دانے دار ہیڈیو دانے دار ہیڈیو دان który